گلوبل ٹینچن نویش کا آپشن اس سمیں جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے اسرائیل اور ایران کے بیٹ جو تناو بڑ گیا ہے اس طوران مارکٹ میں تھوڑا سا ہڑکم مچا ہوا ہے تھوڑا سا نروس نس ہے اور گراوٹ ہم دیکھ رہے ہیں بازار کے اندر لیکن یہی گراوٹ آپ کے لئے نویش کا موقع لے کے آتی ہے اسی لئے آج ہمارے دو خاص مہمان آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بازار میں وہ کون سے شیئرز ہیں جہاں پر ابھی داؤں لگا سکتے ہیں تاکہ جب بازار ایک بار پھر سے اپنا موڈ چینج کرے گا اور اوپر آئے گا تو آپ کو ہوگا فائدہ تو دو دو پکس ویناش اور شرمیلا سے ہم لے چکے ہیں اب اگلے دو پکس کی باری ہے ویناش آپ کا اگلا پک اگلا پک ایک اپی سی کنسٹرکشن کمپنی ہے اور کمپنی کا نام ہے پی س پی پروژیکس لیمیٹڈ دیکھیں یہ کمپنی بچھلے بیس سال سے کام کر رہے ہیں گجرات میں قریباً چار ساڑھے چار ہزار کور کی ابھی آرڈر بک ہے اور قریباً اس سال ہمارا ماننا ہے کہ کم سے کم ایک سو پیسٹھ کروڑ کا پروفیٹ آئے گا اس پرکار اس کی ٹیلوینڈ اور جس پرکار کی کومنٹری مینجمنٹ نے کئی ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ آرڈر بک قریباً اگلے سال دیر سال میں پانچے جار کور تک جائے گا اس کے اوپر بھی جائے گا تو قریباً دو سو چار کور کا پروفیٹ ہم مان کے چل رہے ہیں کہ یہ ایف پی ٹونٹی فائی میں ہوگا تو بھاو قریباً سکس پیٹی چل رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کافی اچھا ہے اوپری لیول سے یہ سٹاک کافی کریک بھی ہو چکا ہے تو اگلے ایک سال کے لیے ہم کو لگ رہا ہے کہ سیون سیونٹی فائی کا ٹارگٹ پریس لے کے یہاں پہ خریدی کرنی چاہیے جی تو پی ایس پی پروجیکٹ شیسو پچاس کے آس پاس اس کے موجودہ بھاؤ اور عویناش کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کا اگر آپ لقش رکھتے ہیں تو ساس سو پچھتر روپے تک یہ آپ کو دلوا سکتا ہے ہر شوئر پر تو عویناش جی کی پسند پی ایس پی پروجیکٹس آپ اس پر دام لگا سکتے ہیں ٹارگٹ رہیں گے ساس سو پچھتر روپے شرمیلا جی your next option I'm going with Ava Financial اور دو تین چیزیں مجھے یہ سٹاک کے بارے میں پسند ہے ایک تو ہم نے دیکھا یہ سٹاک میں سٹاک پرائس میں کافی ایک گھراوٹ آئی ہے کچھ لارج انویسٹرز ہیں جنہوں نے اگزٹ کیا تھا اس کے بااد یہ سٹاک لگا دار کریکٹ ہوتے گیا جو تین چیزیں مجھے سٹاک کی پسند ہے ایک تو مجھے یہ انڈسری بہت پسند ہے مجھے لگتا ہے کہ overall real estate اور اس سے جو جڑے سٹاکس ہیں وہ آگے چل کر اگلے دو تین سال میں اچھا پر پارنے گی حالانکہ real estate stocks almost double ہوئے ہیں in the last 8-9 months stock price میں لیکن یہ سٹاک سٹاک کے جو growth دکھ رہی ہے tier 2, tier 3, tier 4 سٹاکیز میں وہ مجھے لگتا ہے کہ that will pick up pace as we go ہے اور اس میں affordable housing یہ کسا سیگمنٹ رہے گا which is what our financials address is جو میرے ساب سے focus میں رہے گا so ایک تو مجھے وہ انڈسری بہت پسند ہے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو quarter 4 کے جس طرح سے جو disbursement data وہ بہت سٹرون تھا اس کمپنی کا تو اس کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ جو دکھتے دکھیتی یا جو ایک exit ہوئے تھے اس کا جو سب جو ایک نگٹیو اس سے ایک ایمپیکٹ آتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اب ایسا لگتا ہے کہ وہ پیچھے چوڑیں گے کیونکہ جس طرح سے ڈیٹا سامنے آئے تیسری چیز مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کی کمپنیز ہیں جو ہاؤنگ فائننس کمپنیز ہیں وہ اگر ان کا ایک focus رہے اور کچھ ایک geografees میں وہ اپنی ایک hold کر کے اور پھر وہاں سے business broke کریں تو وہ ایک ہمیشہ بہتر چیز رہتی ہے which is what our financials is doing so those are the three things I like about the stock اور long term investors اس کو لے سکتے with a target of 1800 جی ایسا میں تو ایسے بھی جو ریل سٹیٹ مارکٹ ہے وہ اپنے one of the best phases میں ہے اور ایسے میں عواؤس فینننسیرز کا یہ pick آپ کے لئے شرمیلہ جی کی طرف سے 1800 روپے کے targets کے ساتھ اس کو buy کرنے کی صلاح ہے عواؤس فینننسیرز right تو اب اگلے اور penultimate pick ان کے آخری pick کی باری ہے اگناز جی آپ کا اگلا pick ویپن جو لاسٹ pick ہے وہ defense سیکٹر سے ہے اور کمپنی کا نام ہے کوچین شپیار دیکھیں defense ایک multi-year theme ہے اور ابھی BJP کا جو manifesto آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ship building پہ وہ focus کریں گے ہمارا ماننا ہے کہ یہ کمپنی ابھی بھی چار ساڑھے چار ازار کلور کے order book پہ بیٹھی ہے اور اس سال record profit کمپنی کمائے گی کاریباً 600 کروڑ کا منافع کمپنی کمائے گی ہمارا ماننا ہے کہ اگلے سال that is fi25 کے لیے بھی traction positive ہونا چاہے کی order book اچھا ہے کاریباً 700 کروڑ کی profit آئے گی تو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے کاریباً 1300 پلس 1300 1350 کا target پرس لے کے یہ بھی investors کو accumulate کرنا چاہیے اچھا risk reward آپ کو ملے گا اگلے 8 سے 12 میرے